اسلام تو تعلیم ہے جو عملِ صالح سکھاتی ہے تو اسلام سے تو محبت ہوئی نہ ان کو اگر اسلام سے محبت ہوتی تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی پاکستان کی گلی گلی میں ظلم ہو رہے ہیں جھوٹ بولا جا رہے ہیں عدالتوں میں بچے چورائے جا رہے ہیں بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں دولت کی خاطر بلیک میلنگ قتل و غارت اور پارٹیاں تفریق نفرت کی تعلیم صوبائی تفریق مذہبی تفریق یہ اسلام ہے اگر نہیں ہے تو مولیوں کو نیند کیسے آتی ہے چین سے کوئی نظام ہے جو عالمِ اسلام کی اخلاقی نگرانی کر رہا ہو مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے اور صرف احمدیت میں امریکہ میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے احمدی ہو یا نہ ہو یعنی جس سے زیادتی کی جا رہی ہے وہ بشک نہ احمدی ہو کہتا ہے جھوٹا اس کو خط مجھے لکھتا ہے کہ آپ کے احمدی صحیح توقع نہیں تھی اس نے مجھ سے معادہ کیا اور معادہ سے پھر گیا کینیدہ میں ایک آدمی اٹھتا ہے مجھے خط لکھتا ہے کہ آپ کی جماعت سے تعلیم رکھتا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے فیجی سے خط آتا ہے آپ کی جماعت سے ایک تعلق رکھتا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے اور ہر خط کی پیروی میں خواب وہ پاکستان سے آئے یورپ سے آئے یا امریکہ سے آئے فوراں کاروائی ہوتی ہے اگر تحقیق سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو اپنا رستہ الگ پکڑ لو ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بازدہ ہم کہتے ہیں تمہارے سے چندے لینے بند اگر اور کچھ نہیں تو جس نے حرام مال کھایا ہے اس کی چندے کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور لوگ آج اگر مولوی آپ سے چندہ لینے بند کرے آپ کہیں شکر ہے خدا کا روز آگے دروازے کھٹ کٹاتے تھے کہ کچھ نکالو ہماری چھوٹی ہوئی وہ احمدی روتا ہے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے خط پہ خط لکھتا ہے کہ مجھے اس جہنب سے نکالیں مجھے اپنے روپے سے نفرت ہو گئی ہے جب تک میں خدا کا حصہ نہ ڈالوں مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا یہ اسلام ہے اس کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں آپ کا کیا نقصان ہے محمد رسول اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں جو آپ پر نازل ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی طرف بلاتے ہیں جو حدیث ہے یا سنت ہے اور اس کے دفاع میں ہم سب سے بڑے بڑے پیش پیش ہیں تو اس مجھے کو مان کے آپ کا نقصان کیا ہوگا فیدہ ہی فیدہ ہے اور یہی سچائی کی نشانی ہے باقی فیصلہ تو دعا سے کرنا چاہیے غور کر لیں یہ حقائق ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا جو چاہے مولوی تغریریں کر جائے آپ کے پاس آکے مسیح مول کو گالیاں دے گا نا اس کے سب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر گالیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہو کے نفرت کرتے ہیں تو جتنی گالیاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں گزشتہ چودہ سو سال میں ساری دنیا میں کسی نبی کو اتنی گالیاں دی گئی صرف یورپ نے کروڑھا صفے شائع کیے اور ان کے موں کالے کر دیئے گالیاں دے دے کر آج بھی سلمان لشدی پیدا ہو رہے ہیں تو کیا گالیوں کی وجہ سے یہ بنین و انسان کا حق ہے کہ اس رسول سے موں مولنے دلیلیں مانگنی چاہیے کتاب پر مبنی قرآن پر مبنی خاتم کے مانے آئیں اور بات کریں وہ ٹھیک کہتا ہے یا یہ ٹھیک کہتے ہیں وفات مسیح زندگی مسیح کی اس پر سوال اٹھائیں تعلیم پر غور کریں کہ کون سی تعلیم ایسی ہے جس میں ان کو اسلام سے مخالف بات دکھائی دی ہے کچھ نہیں دکھاتے آپ کو بتاتے بھی نہیں وہاں آ کر زبانیں بند اس لیے سچائی تو بولتی ہے مشک آنست کے خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود بول خوشبو دیتا ہے نہ کہ اتاری کہی جائے کہ مشک ہے تو آپ احمدی سے احمدیت کی صداقت کو پیچان سکتے ہیں اس کی زندگی سے اس کے کردار سے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ ہے تو مسلمان ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا وجود کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا اور مسیح کی یہ بات یاد رکھیں یہ بھی تو ایک مسیح کا دعوے دار ہے کہ درخت اپنے پھل سے پیچانا جاتا ہے اگر جھوٹا ہو تو گندے پھل پیدا کرے گا اگر سچا ہو تو میٹھے اور پاک پھل پیدا کرے گا ہر پھل اس مزاج کا نہیں ہو سکتا مگر اکثریت دیکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آخری بات یہی ہے کہ دعا کریں اور فیصلے سے پہلے اللہ سے پوچھنے سب سے اچھی بات یہ ہے اللہ اس کی توفیق ادا فرمائے موسیقی